بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم سل على محمد و آل محمد و اجل خرج ہو اللہم قلن و لیکا روح جت بن الحسد سلواتو کا علیہ و علیہ و علیہ و آبائلہ حیحاز حسات و فی کل سا و لیشا و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عیدہ حتی تسکنه و ارزکاته و ان و تمتیخو بیہا تبیلا یا رقم محمد و آل محمد سلے علیہ و محمد و آل محمد و اجل خرج آل محمد مأجل خرج ہو نتاع محمد یا کاشف کربی بے حق افیق الحسین یا ابل فضل اللہ عبا فقشفنا انکا عطاعکا فاسرخ الیوم حدید اللہم لعن قتلت الحسین علیہ السلام و آبائه و اولاده و اصحابه الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و احمد المعزمین علیہ السلام اعظم اللہ حجورنا و حجورکو بمسابنا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و ایعاكم من الطالبین و تارے ماء و لیئے الامام المہدیم من آل محمد علیہ السلام اللہم سل على محمد و آل محمد و اجل خرج ہم سلوات پڑو میرے حقا ماء سمین دی عظمت دا صدقہ مولا اے ذکر پاک خبور فرماؤں اے ذکر دا صدقہ مولا توالے سادے گناہ ماء فرماؤں مولا توالے سادہ دور آیا خبور فرماؤں حسین دی پاک امہ سادے اچھے رافی دعا ممت اور مالک ولاہ علی ازائے حسین ہمیشہ نصیب فرماؤں مالک سادہ خاتمہ ایمان تے فرماؤں بانیان مجال اس دی صفح ازاد اے تمام دربار سیدہ اچھے قبول ہو میں حقیل لکجم سکن تمام ذاکرین و علماء دی حاضری مومنین و مومنات قرصہ جناب سیدہ قبول فرماؤں مالئیں مالئیں مائیں لہا رسلی منصر در بچے کو سیحت اتاکا اور اگر ہوں دے سفر عیارات واستے تاون فرمس کھو دے مالک تو ہنگا حجری عظیم اتاکا مالک تو احمد ندہ حقت قدل بے بہا عطاکا دوا مانگو مالئں حسین دے منن آلن کو محفوظ کر دین دے دشمن حیث دو نابود مالک سا دے ملک دی حفاظت پر دشمن دوار ہمیشہ خطا ہوگو قلوس طلبو حضور نیتنا دعا مگو مالک دے خواستہ حسین دی ملومہ میں حضور امام زمن دے جل لرور فرمات اور یہ ہے ضرور کی تک مالک سا دے ملوسرت اور زیادت نصیر مالک سا دوں امام دو ناصران ایک شام کرنے ایک سلوات کھڑے دل مالک پڑھو حیریت آباد رو وستے رو میں ثابتہ نیاز من مقلوم سید علی شاہ صاحب مالک دے زندگی طرح سے اوہ تا گھن گھرہ جالا سید ہے میں تا ہمیں اولے ہولے کا حال کرنا لات تو انا دل ہوئے تمہیں دکھوں بلائے علی دلیل شکر یہ آئی لگا سلامت ہو آباد رو الحمدلہ لکھ شکر مولا میں جائیں گناہ گار اوہ ساڈی ساہ دا نا ہے علی ساڈی زندگی دا نام علی ساڈی روشنی دا نام علی ساڈی تیہی دا نام علی کوئی ساکو سڈے تیبا میں نا سڈے جیڑھا سڈے سی ایسا علی علی بسم اللہ بسم اللہ علی اور ساکوں اوہ رزق چاہیئے جہنے دیکھ ولائے علی دی خوشبو ہوگئے ساکوں اور رزق چہیئے ہی نہیں جہنے دیکھ بغض علی ہوگئے اور رزق نہیں اللہ بسم اللہ اولاد اوری زندگی دراز فرمو آل امدین میرے مجلس موجود میں حقیر جیہاں بندہ میں طالب علم دا بھی طالب علم تو تو محبت تو ظرف تو حوصلہ تو دعا ہی ساکھوں حوصلہ دے دیں تو آل ظرفی ساری حمد ودا دیں دی تو میں آج قرآن دے میرا کام دے دیکھو شریف دا کام دے دلیل دے ایک گریبان پکڑنا گالم گلوچ کرنا شریف دا کام نہیں ایک کمین دا کام دلیل دے پسند آئے نام نیس کوئی مسئلہ نہیں اگر علی کو نہیں من تول سوچ کے مر بسم اللہ یا علی محبت دکھا اگر علی کو نہیں من کہ میرے حصے دو باس تھی گر انہ ترائے بچان کھڑ دیلے پانچ تھی میں تو جان چھوڑ انہ دی مرضی پہ گھنٹہ لا دے میں دیکھ رہی نہیں گر میں عباس توجہ اگر علی کو نہیں من نہیں نہیں کھان گا علی دی گواہ چمی نہیں لگ دی تلات یا مر نا اگر مر نہیں تک بر جنب علی علی سبحان اللہ حیاتی طرح حیاتی طرح تسجی ہو تو بزرگ جیو تو بھرا جیو تو اولاد جیو تو مستور اندھے برک سلام مطر حسین لی اممہ سا راضی ہو اجازت اجازت میں قرآنی دلیل دیوان دلیل میں قرآن ہی چلی بنی عمت ہے تو جھڑلا میں ہر کہیں سامنے پڑھنا اور ہوں دے عالم دی موجود گی پڑھنا اور ہوں دے کہ میں ہیک نقشہ پڑھنا ہی چاند منٹج سمندر کو کوزج بند کریں ہی میں تکو ہیک دلیل دینا ہیک بے نیاز نے بے بے نیاز تو خط دکھا آئے 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 اگر قدر ہو گئی تک کیا کہ ایک بے مثال میں ہیک بے مثال تو خط دکھا اور فرمین دے محلوب زہمت کر میں دعا مجھ چہدہ تکو اپنی نیسان ہی ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اجر 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 ذکر عزت کرنے بی بی تو اجر عظیم عطاف الحمد اللہ رب العالمین کہ میں گناہدار جگہال تو کو سمجان دی پئی اچھا میں تفصیل چنی میں دائی تھیں تو کوئی نکتہ کڑ کر دی خط لفظ بڑے محبت سبحان اللہ ہائے ہائے پاک ازاد اسراب عبد جائے سیر کرئی اپڑ عبد لیلم ویل رات کتھو مسجد الحرام تو گھن کے مسجد اقصاد میں مسجد اقصاد بھی بس ترجمہ کرنا تشریف نہیں سہی لوگ کیا سمجھ دن تے اصل کیا ہے اقصاد بارک نہ ہو لگ کہ مسجد اقصاد جاندہ برکت اللہ ہو لے اگو سبین دا مقصد آپ بیان کی تے سبین لزور یو من آیات نا تمہ دعا مت کو اپنی آیت دے چھو دی رہا آئے آئے میں قرآن کھڑا پڑھتا یا علی یا اگو اے حق بندے لکھ مسجد کا میں قرآن کھڑا پڑھتا میں کسہ نہیں کھڑا پڑھتا جنہا جیدہ بیتے جنہا جسم نہیں جنہی روح زیتر جہا بیتے جنہا مہمان دی خاطر نوکر کو بھیجے سی نوکر ہی آمنی سی بھیجے جیدہ اٹھو دے بادشاہ ہی فرمین دے تاج لہا اے جز دا لباس سواری میں آپ بنائیے سواری تے میرے مہمان کو گھن کے آ مولان صاحب جان دن جو میں کیا کیا چھوڑ دا کھڑا رٹے ہو یا پہنے آور ہوں دے مضمون بھنے آور ہوں دے مہمان کو نوکر گھینے کے ٹر پیا کتنا سفر کی تا نہیں پتا آخری آسمان مک گیا ایک مقام جی پہدن صدرت المنتحا وہ مقام صدرت سواری مک گیا تو نوکر ہی کھر گیا اب مہمان ایو توریا کل ہا چاند قدم تو بعد نوکر گوا دے خار چھوڑا آہ میں نے نال ہاتھ بات گئے دے میری ہاتھ ہی ہی ہم آیا سبحان اللہ سبحان اللہ تکو اے حد بسم اللہ توجہ یہ میں تیاری کریمہ تو دلیل لیں امیر کائنات عظمت میری ہاتھ تھائیں مہمان ٹرے پتہ نہیں کتنا سفر کی تھے کوئی نال ہو تا سا بس کل ہا کل ہے دو ٹر پر کوئی بیٹھا ہے سمجھ اللہ جنہ لوگیں کون علم نال محبت رمز نال پیار ہیک تنہا ہیک تنہا دو ٹر پر ہیک بے میسل ہیک بے میسل دو ٹر پر پتہ نہیں کتنا ٹرے کیا پتہ کئی بندے اجنہ حیرت نال مری شکل بیٹھ دیتا بیش شکلین آدھا کیا پر میں ہیک میں دیتا ہی ہیک گاہل کرے نا وال نتیجہ سوکھا کر رسل بے میں کوئی تھا بانیان مجلس سد کی کہ میں کچھ سد کے میرے نال پھول نہ میرے نال میں ادھوں بغیر پڑھے پہلے تو ایسا ٹھیک اگر اے سمجھا جو بے مسروح ودا اسی بعد اجمل سی تب ولا تک رہی نا بل سا اگر کوئی بولے صحیح مسافہ نہ کرے ہاتھ نہ ملا ہو ٹھیک ہے تب والیو اگر میں فخر کی تس دور کو لہک بندہ میں کھڑ کے بانی آ کہ شاہ جی ٹھیک کو خیریت تو میں نہ لہت نہ ملا ہوئے میں بلا نہ بل سا تی کہ جب بانی سج جا حص دور کو لو کھڑ کے لہے سی ہاتھ نہیں سی ملا ہے میں کو مسافہ کرنے دے قابل اس سے سمجھا اور اللہ دا قانون کہ مہمان دا حق فائق با میں جو میز بان سردار تے مہمان کوئی غریب مفلس و نادار شریعت آدیے جے تئی مہمان دا حق فائق افضل توں مفضل ہوئے حکم مہمان دے حت عابد ہواؤ مہمان دی روٹی آپ چاکے بجو مہمان نال بہ کے روٹی کھاؤ پہلا نوال آپ کھاؤ جے تئی خاندہ رہوے تب تک کھاندے رہو جو مد دوسر چھوڑ جو بکھا ہوئے شرم کوئے چھوڑ لگے سنو دے بیٹھے ہو اور مہمان دے بڑے حقوق تے اتھا مہمان دے میز بانی عجیب جائے سدے ہوئے شرافت خالف جائے سدے سی ہوئے شرافت مال اگر ملے دا اپنی تو ہی مہمان دی تو ہی لیکن جائے سدے آدھے میں لم یلن ولم یلد ہا جائے سدے آدھے میرے جسم کوئے نہیں جائے سدے آدھے میری زبان کوئے نہیں جائے سدے آدھے میری حق کوئے نہیں لیکن قرآن دی تفسیرہ دیئے انہ باوجود اپنے مہمان نال بولئی ہے کوئے نال ہاتھی ملے جی آپ کا زبان لکھ بہنی بولا لکھون آئے ہاں یا علی یا بسم اللہ حیاتی درا اچھا اچھا اتھا ہی میں ہیک فکرہ ہیک نکتہ اتھا ہی میں ہیک باریک نکتہ وہ بیان کرنے سائی فرمین کہ وہ پردہ آگئے اچھا بچے دے ودن تو حید پردے دی تمیز کوئی نہیں بہ کیوں پردہ دی تنے بہ پروں میز بان اور مہمان جیڑھا اگر پردہ آگئے نہ مطلب تقسیم تھی گئی اگر اور ہوں ہوں تا پردے ضرورت نہیں اگر پروں ہائی پردہ ہوں 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 مہمان 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 بچے اپنی طرف تو ہی دی عظمت پر بیان کریں پردے تے وال کریں سہی پردے تے وال یاد رہی مولا کریں وال مو کری تا تا اتھائی حالی جیڑا نکتہ ذہن رکھ کھنا اوہ سنو پردے دے بار ہوں بادشاہ ونکڑن انہ پروں ہے میز بان تے اتھا ہے مہمان تے میں اپنی طرف ہی ہی سنے نا آواز آئیے ادن من نی ایک من تو ارے ذہن چھ نہیں جو مہد حال کرنی کیا آواز آئیے ادن من نہیں میرے قریب تھی ٹھیک میرے قریب تھی یا قربت ہون دی دو دس دے چیز آن اے میرے دو ہتھ ہیں اے قریب ہیں اے دور ایک خط نہ ہو بے میں ہتھ کو قریب کی تے ہر کوئی پچھ سک کہن دے قریب مالک جیزم کوئی نہیں والا قریب کہن دے قریب سن دے بیٹھے ہو یار یا قل یا علی جوان بیٹھی بیٹھی تھے علی جن ولی بس حکم تو آپ نتیجہ کٹ کے دے خط ہی اجی کئی بند حیرت نال لے بیٹھن میں سوخہ کرن دا مصطفیٰ دا میراج میں ہر شای مقا کے ختم دا حل بیا کرن دا سعی فرمین واللہ ہے پوچھا گئے سعی گئے جو ہاوے ملقات تھئی ملقات تھئی سعی فرمین نے ہو سک دائی بے سدن جو حاص مل نا ہو نا مل دا جو پیرہ بند جو علی دی دا 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 سن جن کر باند مل مولا دی فضائل سن جن کر با مم کے لئے مولا واقع ملقات تھئی سعی فرمین تھئی کی میں تھئی سعی فرمین جی نے تھی لئے ان نے کی مم کے لئے آخر کیسے مم کے لئے کیوں جو آدھ ہے میرے تو جیس نہیں کوئی نہیں سعی فرمین کہ مائی جن پردے دے بار ہوئی یا تو مائی سو جن ملاقات ذریعہ کیا ہو سے حضرت فرمین بس پردے بار روحیہ تھی آواز رہی اون مل میرے قریب تھی آواز میرے کرنے چلیے خیال میرے دن چھئے آواز تا آئے آئے سبحان بس اللہ بچائے ہاتھ چھوڑ دامی تکڑا 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 خوشی تکڑا 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 آواز میرے کرنے چاہیے خیال دنے چاہے آواز سو آواز سو آواز سو سو ہاتھ نکلے فرمین ہاتھ باہر آئے میں ہاتھ اپنا ہاتھ ڈھتے فرمین میں ہاتھ خدے کھا ہاتھ ہوتے اگلی سو آواز 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 یا علی سبحان اللہ علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے بسم اللہ آیاتی یا علی ہیت منٹ میرے رجوع کرائے میں یہ نتیجہ پیا کڑھ فرمین ہاتھ اوہو املی چوہ مشتری اوہا سائی فرمین وال میں ہاتھ چھوڑا نہیں بسم اللہ فرمین دیکھو سائی فرمین دیکھو ادن نہیں دیکھ آخر تو دیکھ جن آخر آل گاہل کریں تو سمجھو مجلس پوری آج میرے نال آخر تو مومن بول پائیں کریم کربلا دے لکھ کرم فرمین ہاتھ اوہو آواز اوہا انگلی چھوڑی اوہا فرمین میں ہاتھ کو اپنے ہاتھ تجھ رکھے اور سائی فرمین میں کائنات حجابات کو ہٹن لہ حکم سائی فرمین ان کائنات پردے ہٹ گئیں تو میں مکہ اپنے گھر چھی دی لگاہ کرمین میں دھار دیکھا جیرا ہاتھ ہو تو میرے ہاتھ جائی ہوا ہاتھ مزل لے جیس نہیں لیا آئے آئے سبحان اللہ یا علی یا علی لگو یہ حق بن دے ذکر کو سنن لگا توجہ میری کہالتے اللہ دینا آتے میں نتیجہ پی اکڑھ دینا شہاں کو حیرت نال یا رسول اللہ وہ آواز گئیں دی مسکرا کہ شہن شاہ کائنات آواز آئی علی یا رسول اللہ ہاتھ کہندہ فرمین ہاتھ علی دی میرے تو فتوہ نہیں لامنا ذرا حکم انٹی میں سون گئی لوگ کو عادت ہون دی نال لے کان نیچ فتوہ دے بغیر سوچے سمجھے تہیمی ہٹ منٹ میرے دکھائے حیرت نہیں کہ صدی اللہ مل علی صدی اللہ اللہ اگر مل اللہ علی نال بی تھی دی رکھ قرآن بے ترجمہ گور کر قرآن صرف جمع دی خاتر نہیں آیا قرآن صرف قسم چامر دی خاتر نہیں آیا قرآن قرآن صرف اس واسط نہیں آیا جو جدر کوئی کہا اللہ مکہ دا کو میں قرآن چھین دا سر خاتر فتوہ بعد جلو پہلے قرآن مفہوم گور کر کہ اللہ اپنے نبی کو صدی تعالی فرمائی ایلن نوری من آیات نا تم دعا میں تک اپنی نشان جو زیارت کروا وہاں تب من نے بوسی جو اللہ نے اُتھائی علی مل واقع رسول مجھے آیت بکھا مرحبا مرحبا کیا کہنے تو لی محبت تھک گئے ہو یا محق گال کر ایک دلیل بھئی دینا تو دعا ٹھیک اچھا وہاں بندے جنہیں کو علی دی ولا نہیں پچھ دی اب یہاں ذرا سنبھیل آج وقت تھی بال ایک دو میں آگے شاید مثال لیتی ہے میں گال باد اج کرنا پہلے یا ایک دلیل دینا امتحان تھی وے تبال تھی وے فیل کیوں تک کبھنی سی واہر میں مزدوری کی تھی سارا سال آپ نہ کھان دا ہم تیکو کھان تو یہ کچھ سلح نہیں تھی جو فیل تھی کیا تبال آکے اب میں لکھ ہائی استاد میں کو نمبر نہیں آدھن یا نہیں آدھے اچھا اوہ استاد گلو ٹر بن جا استاد میرے پوتر لکھے تو نمبر کیوں نہیں دی میں کوئی جواب آنسر ہی دکھا وہ تب بن رہا ہوئی سفر لکھے پہ ہوئے پیو آکے استاد میرے پوتر لکھا تھی استاد جواب لکھ تھی سجیڑا کو جو میں پوچھا اوہ نہیں یہ اپنی مرضی دان لکھے میں نہیں کمیں نمبر دے گا بندہ عبادت عمبار چاکے قیامت اللہ سامنے رکھے اللہ عبادت آگئی ہن جنت محل بکھا اللہ جواب آوے بابا وزن دھے رہی نجول شای کوئی نجول ہی مائی آگئی آگئی حیاتی در آگئی ترائی عباس آدھی گا دو عباس گا توجہ یہ دنیا ہے چھ سپلی لگ دیئے اتھ سپلی نہیں لگ آج وقت سنبھل آج وقت علی کمان تیبو علی دنا نہیں بھاند اللہ کو او نہیں بھاند جر علی دنا نہ جاؤ جہاں اللہ میں قرآنی دلیل دےنا پیاں اللہ مجبور ہے یا قادر ہے اللہ صرف قادر نہیں اللہ قدرت ہے خالد ہے قدرت ہے نہیں مخلوق ہے اللہ غارز مند نہیں قدرت ہے اللہ قدرت نہیں مانا لائے اللہ خالد کے قدرت ہے اللہ چہنڈا نمی آواز نہیں بنا سکتا نمہ لے جا نمہ ہاتھ نہیں بنا سکتا اچھا حکم انداللہ کو آوازیں دی ہتھیں دی ضرورت ہی کیا ہے اچھاں تھا کوئی انداز ہی بنا سکتا ہے نبی نال کئی بے انداز اچھی مل سکتا ہے لیکن اللہ نے نمی آواز بنایئے نہ نمہ لہجہ نہ نمہ حد نہ کوئی نمہ انداز اللہ آوازی علیدی سنوائیے اللہ لہجہ ہی علیدہ ظاہر کی تے اللہ حد ہی علیدہ ظاہر کی تے تعدہ مطلب اللہ نے میراد تے علید زریعے نبی نال ملاقات کر کے دنیا کو نسا دیتے جائے کوئی ملدہ ملدہ آلی جہاں لیے قدردان میں چھڑا پڑتا میں جو حلاج میں چھڑا پڑتا صاحبان میں چھڑا صاحبان میں عقل و فہم چھڑکے تو سمجھڑا رہے ہیں اذا مطلب اللہ نے علی کو میراج اچھ شامل کر کے اللہ نے دیس لیتے کہ میراج بغیر علید نہیں میراج اوہے جہاں لیچ علی اگر علی تو بغیر میراج ممکن ہوں دا تو اللہ کو بھی یہ انداز بڑھا ہوئے اللہ نے دیس لیتے میراج اوہے جہاں لیچ علی ہے اگر علی نہیں تو میراج ہے ہی کوئے نہ تو وقت اللہ اپنی مخلوق کو پیغام دیتے میں دا چیڑھا بندہ چاہ دے کہ میں اوہ کو ملنا ہوں دی سننا ہوں کو جواب دے تو اللہ دے نماز پر سمجھ میں دے سامنے کھڑے تیری سننا سے کو جواب دے اس وقت اللہ فرمیدے الصلاة والمعراج المومد کہ نماز ہے مومن دی میراج اور آپ انصاف کر کہ جلن النبی دا میراج بغیر علی جو نہیں تھی یا مومن دا میراج سبحان اللہ حیاتی در آف حیاتی در آف اگر نماز ہوں میراج بنام رئیت مولانا صاحب کملا تکشریف رکھتا ہے کو جادن سہیں علی مستحب کو جادن واجب کو جادن اوجب ساری نہ مستحب کو ہٹاو حق پاسے رکھو اندھی تک حالی نہیں میں آدھا پیاں مافی مانگ کے کہ واجب اوجب ہی نہیں علی دین دی شرط علی دین اسلام دی اجنی کئی بندے کو سمجھ نہیں آئی تیہ گاہل کر کے دعا کہ شرط کیا ہوں دے واجب تے شرط فرق کیا واجب میں نے جسمیں نا یہ دے واجبات مثلا ہاتھوں میں بہیوں میں انگلے ہوں میں لطا پیر اکھی میک کن اگر ہیک بہنہ نہ ہوگی واجب گھٹ گئے جس میں چاہ نقص آگئے یہ نا زندگی تا باقی ہے اگر مثلا کہیں دے دعایں ہاتھ نہ ہوگیں دعایں لطا نہ ہوگیں اکھی توی دعایں تو فارغ اندہ ہوگئے زبانی نہ ہوگئے کانی نہ ہوگئے نکی نہ ہوگئے واجب گھٹ دے میں مننا کوئی آکسی کوئی قبرج پورو کیونکہ وہ افسر جین دے یہ تک جین دے تے اگر ہارش ہے ہوگے تے سیر نال نہ ہوگے تے کوئی آنکھیں جب ہی کو سنبھال رکھو تو آپ جانے یہ کیا بیٹھا دے یہ کو پورو اور میں کیوں ہوں تے ہاتھ پیر ستم ناک کن اس سیرتے جڑا گئے لگے ہم پورا ثابت ہے انہیں کہ انہیں کو کوش نہیں کرنا انہیں شرط مقبی واجب تو بغیر گزارہ ہے شرط تو بغیر تصوری مقبی انتے ہیں اللہ دینا تے سر چلائے تے گہل سنائے تے رسول فرمینن یا علی انتہ منی بے منزلت راوس فل جسد یا علی تم میدے کیتے ایوے ہیں جنہیں جسم کیتے سر ہوں گے اور جنہیں والایت تو بغیر نبوت پوری نہیں نماز کی میں تہلوی علی شرط دین اور نماز آئی بھی علیہ علیہ کی تے اللہ نہیں فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو آئے وہ لوگو جڑھے ایمان کھنگائے ہو تے رسول فرمینن ایمان آلہ ہوئے جڑھا علی آلہ ہے ایرے ایرے کتے نہیں آئی تیرے کتے نہیں جنہیں کو فائدہ کوئی نہیں ہو تھکتے نہیں جنہیں کہتے آئیو لیڑے نہیں ہو یا علیہ پریشان تھی کیوں پہچانو علیہ دے انکارچ علیہ دے کچھ نہیں ہو بندے دے کچھ نہیں پچھ ظالم ہو گئی ہے علی کو من علی دے منانچ عزت ورنہ بڑی بیستی تھی اللہ دے لطر پر آؤ کھا ہے اور لطر پر آؤ کھا ہے یا ولا حی جب وہ بچے دیں 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 دیاں رول گئے صدقے تھے صدقے تھے میں دہرین قربان تھا میں والا دے اللہ بھو میں بچڑے جوائے اوہ سنی شیعہ اب بھائے ہاتھ چھوڑ بے میرا پتر بے شک فضائل امیر بن کے سنے کرو مسائبت غریب بن کے پتھے والاک میں یہ لفظ والا تھا میں یہ لفظ میں والا تھا والے جو حکمیں میں پڑھ دا ہوں ایہ ولاہی یہ کوئی بچیں دیں دھینیاں رول گیا اوہ بشماللہ اوہ بشماللہ میں سیدہ کہیں دا حزیز کہیں دا بھیرا کہیں دا بزرگ میں یہ فکرے والا پر میں یہ فکرے والا پر میں یہی فکرے والا پر بشماللہ تو آگے جو رنگا میں یہ فکرے والا تھا ایتھائی مجلس اچھ بہ کے ایتھا نہیں تک دھار ہون کے دیاں بھیری بولو شرماؤ تک اللہ تھی کے کوچھ دیر اپنے ہاتھ ایگے نوان والا اپنے دل جمع سکتی بھی ایہ حالت جو کی دیر بزار سکت اباس بزار علم دوائے بے پلہانے اوٹھتے ساڑھے سیلہ سو میل بے رہا سکتے بے رہا سکتے بے رہا سکتے بے پلہانے اوٹھتے ایہ حالت ساڑھے سولہ سو میل دھین علی دیگنے دو آدھے جو بدا سوکھی بچی ہے مولا جان دن ساڑھے سولہ سو میل جو چھتری شہر جو گزری ہے چھتری شہر جو اکتر بازار آدھے نا ہر بازار دے کئی کئی مو ہر موڑ دے آخر جو چوک ہر چوک جو بدمار شدہ حجور آدھے نا ہر حجور میں جو ہک گالا دیئے وہ ہی جو با مک سکیش سکیش مجھو اکیش او سلا او سلا آدھے نا ہر دھین اگر اٹھے گھنے دور منا لے بھلا ہو جی وال پڑھا دیئے گال وال پڑھا بزرگا دے وال پڑھا میں کو اللہ دینا تے دساؤ نتیجہ جانے شام دی ملکہ سین جانے میں کو نہیں پتا جو اندہ نتیجہ کیا ہے تُسا جانو تُو اگر نصیر اکتر بازار آدھی ایہ دال گئی ہے میں کو چادر دیو میں کوئے نبی دیدھی میں کوئے اللہ جنہاں تیرسہ سینج جو چادر منگی ہے مسلمانے دیتی ہے تاریخ دلپن نمو جہیتے نسرانی عورتہ جادر سٹی ہے آدھنے سیرت آنی ہنگے شیمر میزے نا اللہ راضی ہوو تو میں دعا چکا رہا مولا جیانگے میں دیکھتا کھنا جو میں پڑھا یا نہ پڑھا اگر آدھے میں جو پڑھا دعا کرائے والا اگر سٹے گئے تو مولا جیانگے میں پڑھا دیکھتا کھنا میں کوئے نہیں پتا آج غازی جانے کے غازی دیدھین کا مسائب جا رہا آدھنے دن آنکھے سنا میں کوئے چادر لیو میں نبی دیدھینیاں تے نامی چاہتے چادر لتھی ہے پچھے تاریخ دلکن عباس تے سارا اپنی جہاں چھوڑی ہے آدھنے دن آنکھے سنا میں کوئے چادر لیو محمد جی کوئے چاہتے ہیں صدقے صدقے چاہتے ہیں تو آدھنے دن آنکھے میں کوئے لفظ کچھ کٹھوائے اگر آنکھ جی یہ دال وال پڑھا والے اجازت دین دیوں میں یہ وہ لفظ والا تھا لیکن میں آنکھے میں جو عباس تے سار اپنی جہاں چھوڑی ہے میں کوئے اجازت دین دیوں میں تسامہ جو غازی تے سارا ہائی کہنی چاہتے ہیں اگر برداشت کر اللہ دن آتے تو اور چھٹے دے دور دور بارے ہوئے اجازت داروں اب باس تعلن گواہے میں جھوٹ پر ہاں بدور بہ مجرم ہوا منحال کفی روایت کرنے آدھے کوخدہ بازا رہا ہی یہ آدھے میں عجیب کافرہ جی کوچھ سارا خانے جی ساندھاتے سبارا آدھے انہیں پیسوں کو جی اٹھا خانے جنہیں دے پلہار کوئے لہا آدھے انہیں بے پلہاریں اٹھے دے کوچھ باغ دے کوچھ مزدورہ سبارا آدھے پالے دے ہاتھ این ہانا مزدورہ دے ہی آدھے میں لٹھے پالے اٹھ دے مہا رہی ایک ضعیف دے کمر کا اور آدھے ضعیف کلہ میں ہی مال تائے سال دے با رہی آدھے میں لٹھے ضعیف دے کمر رہی جھکی ہوئی آدھے میں سوچے ایلہ ضعیف ہے کمر جھک گئی اس آدھے میں قریب گیا جو کمر جھک بنیا تو سبب بچھا آدھے میں لیڑے گیا میں کوئی کچھ بھوڑ نہیں بھئی آدھے میں ڈٹھے ضعیف دے گردل تے پال دے گردل آدھے ہیک رسی ہے جو قیدہ ہوئی آدھے ضعیف جو کمر چاہتی ہے بول دے تلیہ پڑی صدقے 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 عجرت ملاللہ تو ساکھے نا جو وال پاڑ جی میں پڑھ دا ہسلا 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 و عباس دے مریدو ہسلا مسائب او ہو جڑا میری سین کو ممنوع او شریف اندال جگر کے ہاتھ رکھ بھئی مسائب جانے شام دے ملکہ سین جانے جگر کے ہاتھ رکھ بھئی صحیح کٹ تیدہ میرا کم نہیں بیتا ہشا رو بنا اور رنے تو پوتر جب پیتری سال با دیو آکھے بابا تے کو راج کے رو نہیں سا میری نلگاہل کرو حوصلہ ہوئے تو میں لفظ پڑھا ورنہ میں راضی میری سینڈ راضی سکت ہوئے تو میں ہی ہو لفظ پڑھتا ہوں چاہ جا تیری محبت تو نہیں چٹی ڈاڑ ہی چٹے والے میں آتھے نا عباس دے سر اپنی جہاں چھوڑیئے میں دے سینہ جو غازی دے ساروں کو سوکھا ہائیں منحال آدھے میں اجینی غرب دتے راج نم رنڈا یا آدھے میں ظلم دا منظر دکھے آدھے میری کونک نکلیئے آدھے میری دکھے سارے سیر تاہان سانگ آتے آدھے میں لیٹھے ہیک سرے جیرا سانگ تے نہیں کھوڑے دے کرتا آدھے میں دے سامنے اس پر ہی بے غیرت بھوڑا بھجائے آدھے سار کے ہی ولے ہیک دیوار کو لگا دائے آدھے سار کے ہی ولے کئی دیوار مارد کرائے آدھے میں اس پر ہی دے قریب یہاں آدھے میں کہا اللہ لحمت کری قتل تا کیتے گے ایدھے ظلم دا کیوں چاہی بے دے آدھے بھاں میں قاتل ہی روکے آدھے کئی دفعہ سامنے چاہے سے جھانے پھوڑے آدھے میں پچھے کہنے سارے میں کہا دے حسین دے علماء آباس دے سارے آدھے میں غازی دے سیر کے ایک ہاتھ بڑھے میں کہا مولا سانگی اوکھی سواری ہے تو ایدھے مشکل کیوں ایدھے سفر کرنے آدھے غازی دے آنکھ کھلی ہے خون میں آئے بڑھ آدھے منہ حال کینے سانگ دے آمان آلی ہے دے جا دے ہوں آدھے 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 آہ پڑھا پڑھا اٹھیکے جو حکم کیتے ہوئے چٹی ڈاڑی اللہ شریفہ مزرگ آدھے بے غازی کیا آدھے آدھے میں حال کینے سارتے آما آلی آدھے چادر کوئی دی تجرے نامی جاہتے چادر لتیئے پڑھا 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 دے سارتے نالوں اب آسکار روٹے یہ قریب آگیا دے درد ہماری دیدہ پامل کوئی نہیں لے دا ممدین کیوں ہوئے یار جوڑے تو مرن دی نہیں آتے میرے لگاہل کرو مسائل دی سکتے میں روایت دی ذاکری دا قائلہ میں تو کوئی خون دے کلم نہ لکھی روایت شرین دا تُو جو اے درد شرین دے آنکھوں تمہیں گاہل دے مجلس ملے دا مسائل دے مجلس ہو گئی تو نہ روئی میں راضی تو ہائے کرسے بدون رکھ دعا کرسے آدن این حالت جتھین عدیدی آخر یہ طوف شہر دے باہو آدن سین وہ ایک آوازی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ رسول دی ملہ صلاح آدن سین سوچے سارے تقاتل ایمہ حالت میں دے سلام دے گئی تو آدن سین اپنے چہرے تو باہد حتاو قیامت منظر کوفے دا دروازائے مسلم دا ساروں میں جاؤ کب پہ ہے گھلی جاواز بہیاں دیے میرے سین ملہ صلاح